ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دو شخصوں پر مثلاً قربانی واجب ہے لیکن پورے گائے لے آتے ہیں پانچ نفلی قربانی ہو جاتی ہیں کسی نے سمجھایا کہ آپ دو بکرے لے آئیں تاکہ دو قربانی ہو جائیں اور جو پانچ نفلی قربانی آپ کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کریں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مشورہ بلکل ٹھیک ہے اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا بہت ہی افضل ترین ہے اگر ان پر قربانی واجب ہیں دو تو وہ تو واجب ادا ہو رہا ہے باقی پانچ نفلی قربانی اضافی کرنے کا کوئی مطالبہ شرع نہیں ہے اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں لیکن اس کو ہم اس پر محمول کریں گے کہ مثال کے طور پر مجھ کا قربانی واجب ہے اور میں سوچوں قربانی نہ کروں بلکہ کسی غریب کو پیسے دے دوں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ قربانی سب سے افضل ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی واجب ادا کریں اور پھر چونکہ قربانی سب سے افضل ہے اس لئے باقی بھی صدقہ نہ کریں اگر پیسہ ہے تو اس کی بھی قربانیاں کریں یہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پھر اپنے گھر والوں میں خرچ پہ وسعت کی جائے انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب ہوگا یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات گائے میں کوئی حصہ ڈالتے ہیں اور پھر آخر میں اعتراض کرتے ہیں جی ہمیں سیری نہیں دی پائے نہیں دیے وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح اعتراض کرے تو سب کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں دوبارہ قربانی کرنے پڑے گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی اس طرح اعتراض کرتا ہے لوگ تو کرتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے لئے قربانی کی تھی کہ گول بوٹیاں حاصل کرنے کے لئے کی تھی اس میں لڑتے ہیں ہمیں اس کو اچھی بوٹیاں دے دی ہمیں خراب بوٹیاں دے دی آپ پیار سے محبت سے اگر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے دیکھیں تو آپ اوبجیکشن کر بھی سکتے ہیں گزارش کر سکتے ہیں لیکن اس پر لڑنا جھگڑنا اور بدتمیزی کے حد تک اتر آنا یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں تو بہرحال قربانی سب کی ہو جائے گی سہتراض سے قربانی نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک یہ بچے نے کوئیسن کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم بیٹھے لیٹے ذکر الہی کرو تو کوئی یہ کہتا ہے کہ لیٹ کے نہ کرو کیونکہ اس میں بے عدبی ہوتی یہ مکروح ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان موجود ہے اس کے جواب میں اس طرح کا جملے کہنا یہ بہت بڑی بدتمیزی اور بدتہذیبی ہے اور ایسے شخص کو اگر آپ نے آیت سنائی اور اس پر وہ کمنٹس پاس کرتے ہوئے کہتا ہے تو پھر ہمارا مشورہ ہوگا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں ہاں اگر وہ یوں کہہ رہا ہے کہ لیٹ کر پاؤں پھیلا کے ذکر کرنا بے عدبی ہے اللہ نے لیٹ کر ذکر کرنے کا حکم دیا وہ ضرور کریں لیکن لیٹ کر اس حیت میں نہ کریں یہ بالکل ٹھیک ہے علماء نے اشارت فرمایا کہ جب لیٹ کر ذکر کریں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیں یعنی گھٹنے کھڑے کر کے ذکر کریں چت لیٹ کر کرنا اس کو مناسب نہیں لکھا یہ ایک الک چیز ہوتی ہے تو ایک ہے مطلقا لیٹنے پر اعتراض ایک ہے لیٹنے پر اعتراض نہیں ہے لیٹ کر ایک مخصوص حیت اختیار کرنے پر اعتراض دونوں میں فرق ہے اور دونوں کا حکم میں نے آپ کو بتایا یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں والدین آواز دیں تو نماز توڑ کر بھی ان کے پاس جائیں تو کونسی نماز مراد ہے ہر نماز کا حکم ہے دیکھیں ہر نماز کا تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور اس میں ایک تفصیل ہے مثال کے طور پر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں والدین جانتے بھی ہیں کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایسی امرجنسی ہو گئی ہے ماں کو آگ لگ گئی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے چولے سے آگ لگ گئی ہے ماں گر گئی ہے اب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں جی اور والدہ آواز دے رہی ہے مدد کے لیے اور آپ کے انہیں فرض نہیں توڑ سکتے نو اس صورت میں جب ایمرجنسی قائم ہو جائے جب وہ ناگہانی آفت میں مبتلا ہو جائیں ہر قسم کے نماز توڑنا واجب ہے اور ان کی امداد کرنی ہوگی دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی معمولی کسی کام کے لیے آواز دے رہی ہیں تو فرض نماز کو نہ توڑیں فرض کمپلیٹ کر کے پھر جواب دیں اور نفل نماز کا حکم یہ ہوتا ہے اگر ان کو پتا ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں تو پھر نہ توڑیں اگر پھر بھی آواز دے رہے ہیں اور اگر نہیں معلوم ہیں تو پھر نفل نماز توڑ کر ان کو جواب دینا واجب ہوتا ہے پھر یہ بدتمیزی میں ہوگا کیونکہ ان کا جواب نہ دینے سے دلازاری ہوگی اور یہ نفل نماز ہے اور ان کی دلازاری گناہ ہے تو گناہ کو اہمیت دے کر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نفل نماز توڑ دیں گے لیکن ایمرجنسی کے صورتیں سب اس سے مستثنہ ہوں گی